اللہ علیہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عن حزیفتا وعبی حریرتا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجمع اللہ تبارک و تعالی الناسا فیقوم المومنون حتی تزلف لهم الجنہ فیاتون آدم حضرت حزیفہ وحضرت ابو حریرہ دونوں سے روایت ہے یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی لوگوں کو جمع کرے گا یعنی یہ لوگ سے مراد مومن ہوں گے جن کو مومنوں کو اللہ تعالی جمع کرے گا فیقوم المومنون تو مومن کھڑے ہوں گے اور حتی تزلف لهم الجنہ یہاں تک کہ جنت ان کے قریب کر دی جائے گی قریب کر دی جائے گی بظاہر ہوگی تو دور لیکن ان کی نظر کی تیزی وغیرہ سے ان کو دکھے گی بڑی صاف شفاق میدان محشر سے ہی کوئی کہ دکھ رہی ہوگی نہیں اب سمجھیں کہ کیونکہ میدان محشر میں ہی یہ شفاق کے لیے پکاریں گے ان کو تو ان کو بالکل قریب کر دی جائے گی جس طرح سے دربین سے دیکھنے والا انسان دور کی چیز کو قریب دیکھ لیتا ہے اور یہاں تک کہ ان کے جنت قریب کر دی جائے گی فیاتون آدم تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے فَيَقُولُنَا يَا عَبَانَا اِسْتَفْتِحِ لَنَا الْجَنَّةِ تو وہ کہیں گے ہمارے والد ہمارے لیے جنت کھلوائیے فَيَقُولُ تو وہ کہیں گے حَلْ أَخْرَجَكُمْ مِنَا الْجَنَّةِ إِلَّا خَتِيَةُ عَبِيكُمْ تمہیں جنت سے تمہارے والد کی ایک لغزش نے ہی نکلوایا ہے تمہیں جنت سے تمہارے والد کی ہی ایک لغزش نے نکلوایا ہے اور لَسْتُو بِذَاحِ بِذَالِكَ میں اس کام کو کرنے والا نہیں ہوں کہ میں رب کی بارگام اس چیز کے لیے گذارش کروں نہیں کر سکتا ہوں یعنی میرے مقام آج نہیں ہے اِذْحَبُوا الْاِبْنِ عِبْرَاہِمْ خَلِلُّ اللَّهِ میرے بیٹے خَلِلُّ اللَّهِ عِبْرَاہِمْ خَلِلُّ اللَّهِ کے پاس چرے جاؤ اچھا بیچ میں یہاں نوح علیہ السلام کا دیکھ رہن ہے تو یہ مختصر حدیث ہے تو اب میرے بیٹے عِبْرَاہِمْ خَلِلُّ اللَّهِ کے پاس چرے جاؤ فَيَقُولُ عِبْرَاہِمْ اب کہتے ہیں وہ عِبْرَاہِمْ کرمائیں گے لَسُو بِسَاحِ بِذَالِكَ حضرت عِبْرَاہِمْ بھی فرمائیں گے میں اس کام والا اس کو کرنے والا نہیں ہوں وَإِنَّمَا كُنْتُوا خَلِيلًا مِنْ وَرَاءِ وَرَاءَا وَرَاءَمْ اور میں جو ہیں وہ خلیل اور خلیل تھا وہ بہت پہلے دور دراز یعنی iz بہت پہلے خلیل رہا تھا دنیا کے اندر تو وہ کہیں گے مِنْ وَرَاءَ ذَالِكَ مِنْ وَرَاءَ مِنْ وَرَاءَ اب یہ کہیں گے کہ میں جو خلیل رہا تھا وہ بہت دور دوانے میں قریب میں نہیں تھا اب تم ایسے حضرت موسیٰ کے پاس چلے جاؤ کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کا کلیم ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بات چیت فرمائی ہے فیاتون موسیٰ علیہ السلام تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہ بھی کہیں گے میں ایک کام کو کرنے والا نہیں ادھاو الہیسیٰ کلمت اللہ وروحی اللہ کے جو ہے کلمہ حضرت عیسیٰ اور ان کی روح کے پاس جو ان کی اللہ کی کلمہ اور اس کی روح ان کے پاس چلے جائیں فیقول عیسیٰ لستو بساہی بدا لیک تو حضرت عیسیٰ بھی فرمائیں گے میں ایک کام کرنے والا نہیں اب کہتے ہیں اس کے بعد فیاتون محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور علیہ السلام کے پاس آئیں گے فیقومو فیوزن لہو تو حضور علیہ السلام کھڑے ہوں گے اور آپ کو اس کی اجازت دے دیا گی شفاعت کی وَتُرُسَلُ الْأَمَانَتُ وَالْرَحْمُ اور امانت اور صلح رحمی کو چھوڑ دیا جائے گا امانت اور صلح رحمی کو چھوڑ دیا جائے گا فَتَقُو مَانَ جَمْبَتَ السِّرَاطِ يَمِينًا وَشِمَانًا تو یہ دونوں پل سرات کے دائیں اور بائیں جانے کھڑے ہو جائیں گے فَيَمُرُّ اَوَّنُكُمْ كَوْلْ بَرْخِ تو تم میں سے جو پہلا دستہ ہوگا وہ گزرے گا ایسے جیسے کہ بجلی کی طرح قَالَ فرماتے قُلْ تُو مَنِكَابِ عَبِي أَنْتَ وَأُمِّي میرے ماباپ آپ پر قرمان ہو کونسی چیز جو ہے وہ بجلی کے گزرنے کی طرح ہوگی یعنی کس چیز سے مشابہت اختیار کی جائے کونسی چیز ہے جو تشبیح دی جائے کس چیز کے ذریعے نہیں وضاحت مطلوب ہے ان کو کونسی چیز ہے جو بجلی کے گزرنے کی طرح ہوگی ایسی کونسی چیز ہے جو مشابہ بجلی کے گزرنے کی طرح تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے بجلی کی طرف وہ کیسے گزر جاتی ہے اور پھر پلک جھپکنے میں واپس آ جاتی ہے وہ لوٹ چلی آتی ہے آتی ہے گزرتی ہے اور واپس ہو جاتی ہے پلک جھپکنے میں ہی پلک جھپکنے میں ہی واپس ہو جاتی ہے اب اسی طرح سے جو لوگ آئیں گے وہ اجزاہر میں دیکھیں گے اس طرح سے کہ ابھی یہاں پلسرات کے اوپر کھڑے ہیں اور فوراں ہی وہ درازی دیر میں پلسرات پار کر لیں گے حالانکہ لمبا زمانہ دراز اس کا چلنے کا تو آصف بن برخیہ جب اتنی دور بیٹھ کر کے بلقیس کا تخت لاسکتے ہیں کہ میں آ لے کر آ جاؤں گا آپ کے پاس یرتدہ علی کا طرف کا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے پہلے اس نے ایک نے کہا قَالَ اِفْرِي تُمْ مِنَ الْجِنِّ اَنَا تِيكَ بِي قَبْلَ آئِن يَقُومِ مَقَامِكَا تَقُوم مَقَامِكَا آپ کی مجلس سے کھڑے ہونے سے پہلے پہلے لیاو گا تو اب ایسی ہی جب ہے اللہ تعالیٰ گزارنا چاہے تو گزار دے گا اور وہ تخت بھی کتنا بھاری تھا سُمَّا کَمَرِّرِّ پھر جو ہے ہوا کے گزرنے کی طرح ایسے گزریں گے سُمَّا کَمَرِّ تَعِر پھر پرندے کے گزرنے کی طرح وَشَدِّر رِجَال مردوں کے دوڑنے کی طرح تَجْرِ بِهِمْ آمَال ہُم ان لوگوں کو لے کر ان کے آمال لے کر جائیں گے یعنی آمال کے سبب جو ہیں وہ وہ جنت میں جا رہے ہوں گے اور یہ سبب حسیلہ بن رہے ہوں گے جیسے کہ وَحِيَ تَجْرِ بِهِمْ فِي مَوْجِنْ كَلْ جِبَال جیسے آیا تو ان کو جو ان کے آمال جو ہیں وہ لے کر کے جا رہے ہیں آمال کے سہارے یعنی آمال بھی کیا ہے کل قیامت کی دن وہ بن جائیں گے نا مجسم سورت اختیار کر لیں گے نا تو اگر کسی نے سورہ ملک کی تلاوت کی تھی تو وہ سورہ ملک اس کی شفاعت کرے گی کوئی شخص جو ہے نماز روزہ پڑھتا تھا قبر میں اس کے آگے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے اور عذاب کو دفع کریں گے یہ شخص ادھر سے نہیں آ سکتے یہ شخص یہ کرتا تھا وَنَبِيُكُمْ قَائِعُنْ عَلَى السِّرَاتِ اور تمہارے نبی جو ہیں وہ پلسرات پر کھڑے ہوں گے یقول وہ کہہ رہے ہوں گے رب سلم رب سلم اے رب سلامتی فرما سلامتی سے گزار دے سلامتی گزار دے حَتَّى تَعْجِزَ عَمَالٌ عِبَادِ یہاں تک کہ بندوں کے عامال آجز ہو جائیں گے یعنی گزر نہیں رہوں گے اور کمزور پڑ جائیں گے ان کی نیکیہ کم ہو جائیں گے یہاں تک کہ بندوں کے عامال آجز ہو جائیں گے حَتَّى يَجِعَ الرَّجُولُ فَلَا يَسْتَتِعُ سَيْرَ إِلَّا زَعْفًا یہاں تک کہ ایک ایسا مرد بھی آئے گا جو صرف گھسیڑ کے ہی چل سکتا ہوگا چل نہیں سکتا تھا مگر گھسیڑتے ہو جالے گا وہیا کہ سورین کے بھل اپنے گھسیڑتے ہو جا رہا ہوگا تو اب فرماتے ہیں کہ قَالَهُ حَرْمَاتَيْ وَفِي حَا فَتَيْ سِرَاطِ قَلَالِيبُ اور جہن سپل سرات کی دونوں کناروں پر ایسے کنڈے ہوں گے جو لٹکے ہوئے کنڈے ہوں گے مامورتن جن کیا ہیں کنڈوں کو یہ حکم دیا گیا ہوگا اور وہ کیا کریں گے تاخذ من امیرت بھی جس کے بارے میں حکم دیا جائے گا وہ کنڈے اس کو کیا کر لیں گے پکڑ لیں گے فَمَخْدُوشُ النَّاجِن تو ایسے ہوں گے کچھ لوگ کچھ ایسے ہو جائیں گے لیکن نجات پا جائیں گے اور مَقَرْدَسُن فِي النَّار اور کچھ ایسے ہوں گے جن کے ہاتھ اور پاؤں جہنم میں کیا ہو جائیں گے گر کر کے بند ہوئے گر جائیں گے یعنی ہاتھ اور پاؤں بندے ہوں گے اور جہنم میں چلے جائیں گے وہ کچھ نہیں کر سکیں گے مَقَرْدَسُن فِي النَّار اور کیسے ہوں گے جن کے ہاتھ اور پاؤں بندے ہوئے ہوں گے اور جہنم میں ہوں گے تو جہنم میں گر جائیں گے والذی نفس ابی حریرہ قسم ازاد کی جس کی قبضہ قدرت میں ابو حریرہ کی جان ہے اِنَّ قَارَ جَهَنَّمَا لَسَبْعِنَ خَرِیفًا بے شک جہنم کی جو گہرائی ہے وہ ستر سال ہے یعنی ایک اگر پتھر اگر وہاں سے کنارے سے بھیجا جائے تو وہ اس کی جو تہ تک پہنچے وہ ستر سال لگ جائے اب آگ تو ہوگی نیچے بھی لیکن آگ کی لپٹے تو آ رہی ہوں گی اوپر تک بھی چیک ہے آگ کی لپٹ آ رہی ہوں اور آگ کتنی تید ہے اس کو جلایا گیا پہلے لال ہوئی پھر بھڑکایا گیا پھر اور ہوئی اور پھر اس کے بعد بھڑکایا گیا پھر کالی ہوئی تو یہ بلکل کالی ہے جہنم کی آگ اور یہاں کی کیسی ہے لال ہے اور پھر یہ آلی جو ہے پناہ مانگتی ہے کہ اللہ تعالی مجھے آگ سے بچائے رہنا تو اب یہاں پر پلسرات پر جو ہے مسلمانوں کی جو ہے آمال کے اعتبار سے نجات ہوگی پھر آگے ہے ان جابرن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا خرج من الناری قوم بالشفاعاتی فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قوم ہے جو آگ سے یعنی جہنم سے شفاعت کے سبب نکلے گی گویا کہ وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے ساریر ہیں اب صحابہ نے پوچھا صحابہ کیا ہیں فرمایا وہ جو ہوں گے ایسے جیسے چھوٹی ککڑی کی طرح ہو جائیں گے چھوٹی ککڑی کی طرح ککڑی یعنی وہ جہنم سے نکلیں گے نا تو بلکل تو بلکل کالے ہو چکے ہوں گے جل کر کے اور اور جس طرح سے ککڑی اگھتی ہے نا سب سے زیادہ فصلوں میں ککڑی جو بہت تیری سے اگھتی ہیں اس کو رنگ چھوڑ دو تھوڑی دنوں میں اس کے جلی سے اگھرنے کے بعد بلے آگئی اور سب کچھ ہو جاتا ایسے ہی وہ ان کے جو ہیں جسموں کے حیات اتنی تیری سے اگھے گی جیسے کہ ککڑی چھوٹی ککڑیاں پورے جسموں جو کالا ہو چکا تھا فورا جلی اللی اس کا سفید ہوگا دھلایا جائے گا اس میں اور حیات میں اور وہ ہنگنے لگنگے جنت جاتے جاتے تک بلکل سفید ریٹھا ہو جائیں گے تو یہ کہا گیا ہے نا کہ کالے ہوں گے تو جانت جب جائیں گے جب تک پہنچ تو ایسے ہو جائیں گے گویا کہ وہ چھوٹی ککڑی ہیں اللہ تعالیٰ کو اعمال کے اطوار سے ہے نا متعین ہے پچاس دار کے برس کا دن تو کسی کے لیے جو ہے ایک نماز کے برابر ہوگا ان وثمان ابن افعان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشوہو یوم القیامت سلاستن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین طرح کے لوگ جو ہیں قیامت کے دل شفاعت کریں گے انبیاء نبی شفاعت کریں گے سم العلماء پھر علماء اور سم شہداء اور پھر شہید جو ہیں وہ شفاعت کریں گے انبیاء کے بعد علماء کو رکھا گیا العلماء ورسط الانبیاء شہید جو ہے وہ اپنے عمال کی بنیاد پر اور رائے خدا میں جہاں کی بنیاد پر جائے گا اور جس کی وجہ سے اس کوئی مرتبہ ملے گا لیکن یہ جو ہے علماء کے علماء کا مقام جو ہے وہ بلند ووالا ہے کہ ان کے قلموں کی سیاہی اگر اس کو رکھا جائے تو وہ شہیدوں کے خون پر بھاری ہو جائے لیکن سوال پیدا ہوتا ہے آج کل تو کمپیٹر سے لکھا جا رہا ہے تو وہ بھی جو ہے اسی میں شامل ہو جاگا شامل اسی میں ہی ہے تو وہ بھی تو اگر پرنٹ نکالتے ہیں سیاہی لگتی ہے نہیں لگتی ہے اس میں سمت شہادہ پھر شہادہ رواہ امن ماجہ آگے ہے بابو صفت الجنہ وحلیہ جنت والوں کی جنت اور جنت والوں کی صفت کا بیان اچھا جنت یہ جنت کو جنت بولتے ہیں نا یہ جنت چھپی ہوئے لوگ سے جن کو جن اس لیے بولے آتا ہے جو نظروں سے کیا ہیں توشید آئیں اور انسانوں کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جن کے نو بچے پیدا ہوتے ہیں اب اگر اگر بندوں کو دیکھنے کی تلاقت ہو جائے تو ہماری بیلڈنگ کا کوئی کنارہ نہیں بچہ ہوگا جہاں جن نہ ہو ہر جگہ اسنی قصر سے سمائے ہوئے ہیں وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ چھتوں وغیرہ سے پشاب نہ کریں کہیں اسی جگہ پشاب نہ کریں ہو سکتا گر گیا اس کے اوپر تو تھپڑ مار دے گا پھر پاغل ہو جائے گا جنت والوں کی جنت اور جنت والوں کی صحفت کا بیان تو ایسے کئی مرتبہ ہو جاتے ہیں مسائل جو ہوتے ہیں جو لوگ پاغل ہو جاتے ہیں مدرسوں میں کسی کا آگیا تو اس کا مسئلہ ہی ہوتا ہے ایسی جگہ میں جگہ بھی میدان وغیرہ میں پشاب کر رہے ہیں تو اس سے پہلے یہ کہنا کہہ دیں ہڑ جاؤ میرے آگے سے یہ کہہ دینا چاہیے میرے آگوں سے ہٹ جاؤ میں جو ہی سنجا کر رہا ہوں ہاں سمجھتے ہیں وہ ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں تو آپ سے جو بات کریں گے وہ ہندوستان والے ہوں گے اچھا دوسری یہ کہ جنت جو ہے نا جنتی تین طرح کی ہوں گے جنت کسوی وحبی اتائی جس نے محنت کے ذریعے جنت کو حاصل کیا تو کسوی جو ہیں جنت ملے گی ان کو وحبی ہوگی یہ بطلب یہ کشفات کے ذریعے سے نا چلے جائیں گے جیسے بچوں کے ذریعے چلے جائیں گے ماں باپ اور ایک ہوتی اتائی یعنی جو ہے جنت کو فل کیا جائے گا غلام و غلمان کے ذریعے ہوروں کے ذریعے یہ اتائی ہوگی اور جہنم صرف کسوی کسوی ہے جہنم صرف کسوی ہے اپنا کرو گے اپنا ہی جاؤ گے تو تین طرح ہو گئے نا اس میں اب تو جو ہے وحبی ہوگی اتائی ہوگئی اللہ تعالی فضل فرمایا گا تب ہی تو ہو اس میں اللہ کے فضل سے جائیں گے یہ تو بات صحیح ہے کہ اللہ ہر چیز میں فضل ہے اللہ کا فضل شامل نہ ہو لیکن کسوی کا مقصد یہ ہے انسان کسب کرتا ہے اللہ تو ہر چیز کا خالق و مالک ہے سارے افعال اللہ کے ہیں بندے کو جو کناتے ہیں وہ مجوسی وغیرہ یہ جو ہے وہ تظلہ وغیرہ نے بنا دیا کہ بندہ ہر اپنے افعال خالق مالک ہے تو کہا گیا یہ تو جو ہیں ان سے بھی زیادہ بڑھ گئے مشرقوں سے اور جو ہیں یہودی وغیرہ سے وہ تو صرف دو خدا مانتے تھے ایک خیر کا خالق اور اکشر کا خالق انہوں نے تو ہر چیز کا خالق بنا دیئے یزدان اور احرمن تو اب یہ جو ہے ہمارے اندر جو قدرت پیدا ہوتی ہے اللہ تعالی ہم جو کام کرنے ارادہ کر دیں اللہ اس کی قسم کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے ورنہ کہہ سکتا ہے بندہ کے میں کیوں جا رہا ہوں دو دخ میں میرے تو اندر کچھ طاقت نہیں دی تو قسم جو ہوتا ہے قسم کی بنیاد پر بندہ دو دخ میں غرم جائے گا بندے کے اندر جو صلاحیت ہوتی ہے وہ قسم کے اعتمار سے پکڑا جائے گا تو اب یہ جہنم میں جو جائیں گے وہ لوگ اپنے سب کے اعتبار سے جو جنہوں نے گناہ کیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو تیار کر رکھی ہے ایک ایسی چگہ جسے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہے مَا لَا عَيْنُ رَا جسے کسی آنکھنے تک نہیں دیکھا وَلَا غُذْنُ السَّمِيَتْ اور نہ کسی کان نے سنا وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرْ اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا اور اگر تم چاہتے ہو تو یہ آیتیں یہ آیتیں قریمہ پڑھا کرو فَلَا تَعْلُوا نَفْسُمْ مَا اُخْفِيَ لَوْنُ تو کوئی جان نہیں جانتی ہے جو اس کے لیے آنکھوں کی تھندک چھپائی رکھی ہے جو ان کی آنکھوں سے مراد دل کی تھندک تو کوئی جان نہیں جانتی ہے جو اس کے لیے ان کے لیے چھپائی رکھی ہے چھپائی گئی ہے آنکھوں کی تھندک آنکھوں کو تسکین ملے گی دیکھ کر کے دل سکون ہوگا تو ایسی جو ہیں نعمتیں ہیں جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اس سے حضور علیہ السلام مسلسنا ہے عدریس علیہ السلام مسلسنا ہے اسی طرح جو حضور علیہ السلام مسلسنا ہے تو یہ عام آدمی لوگ کو کی طرح اشارہ کہ ایسے عام آدمیوں نے نہیں دیکھا دنیا کے اگر نعمت سے ہم اس شمار کرا بھی دیں تو ایک بطور سمجھانے کے لیے قریب کرنے کے لیے ہوگا ورنہ یہ نعمتوں کیا تو یہ نعمتیں تو اس کے برابر بالکل نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے تو والا حضر و سمید نہیں کسی کان نے سنا ہے نہیں کسی دل کے اوپر انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا ہے ایسی ایسی نعمتیں ہیں سیب بولنا ہے تو پتہ نہیں کیسا سیب ہوگا وہاں تھا ناس باتی امرود موسمی صاحب تنیا کی تصور کریں وعنو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موضعو سوطن فی الجنت خیر من دنیا ومافیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ وہ دنیا اور دنیا مافیہ سے بہتر ہیں بتائیے دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہیں ان سب سے کیا ہیں کوڑا رکھنے کی جگہ ہیں تھوڑی سی معمولی سی جگہ کوڑا رکھنے کیتنی جگہ سے ہوتی ہے اگر کوئی اپنا ہنٹر ماننے کی جگہ میں رکھے تو وہ کتنی جگہ ہوگی وہ دنیا اور دنیا ومافیہ سے بہتر ہے بتائیے یہ تو وہاں جانے کے بعد ہی لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کیسے رہا ابھی تو صرف خیال سوچ لیں دنیا اور دنیا جو ان چیزوں پر مشتمل ہیں صرف نفس دنیا اگر ہم کہیں گے دنیا ہو گیا جنیا کے جتنی چام چیزیں ہیں سب چیزوں پر مشتمل ہیں ان سب سے بہتر ہے یعنی حضرت آنس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں صبح کو چلنا یا شام کو چلنا یہ دعا ہے دنیا اور دنیا ومافیہ سے بہتر ہے یہ آو برائش شک کے لیے نہیں ہے صحیح نوحیت کو بیان کرنے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں اللہ کی راہ میں صبح کو چلنا یا شام کو چلنا یہ دنیا ومافیہ سے بہتر ہے اب جائے وہ علم دین حصول کے لیے چلے عبادت کے لیے چلے مسجد کے لیے چلے درس کے لیے چلے بہت ساری اللہ کی رضا کے لیے چلنا وہ دنیا ومافیہ سے بہتر اس کا ثواب اس کا ثواب جو ہوگا وہ اتنا زیادہ ہوگا وَلَوْ أَنَّ عِمْرَا عَتَمْ مِنْ نِسَاءِ حَلِلْ جَنَّتِ اِطْتَلَعَاتِ الْأَرْدِ اگر جنت والی عورتوں میں سے کوئی عورت زمین کی طرف جھانک لے جنتی عورتوں میں سے کوئی عورت لَعَضَاتْ مَا بَيْنَهَا تو ان کے درمیان کی جتنی چیزیں ہیں سب کو کیا کر دے وہ روشن کر دے وَلَا مَلَعَاتْ مَا بَيْنَهَا رِيحَنْ اور اس کے درمیان کی جو چیزیں ہیں وہ اس کی خوشبو سے بھر جانک اس کی خوشبو سے اتنی خوشبو ہو کہ ہر جگہ جس سمت دیکھیں ادھر خوشبو خوشبو کا نظارہ نکلیں تو اب اس کے درمیان کی جو چیزیں ہیں وہ خوشبو سے بھر جائیں وَالَا نَصِیفُهَا عَلَى رَاسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُنْيَا وَمَا فِيهَا اور اس کے سر کی جو مانگ ہے مانگ جو بیچ کی جو جگہ ہوتی ہے یہ سر کی جو مانگ ہے وہ دنیا مافیہ سے بہتر ہے دنیا مافیہ سے بہتر ہے یعنی سر کے مانگ جو ہوگی نا اس پر ایسے بتایا کہ ایسے کنگورے اور موتی اور ہیرے جوارات جو جڑے ہوں گئے یہاں بس مانگ میں وہ ان کی جو قیمتوں کی جو اگر دیکھیں تو دنیا مافیہ سے بہتر ہو جائے تو دنیا اور مافیہ سے بہتر ہیں اب یہ چیزیں جو ہے نا یہ دنیا کے آنکھیں دیکھنا والے نظارہ نہیں کر سکتی ان چیزوں کا اس لئے ان کے لئے آنکھ چاہیے نا وہ جنتی والی آنکھ چاہیے اس لئے آپ ہی دیکھ نہیں سکتے اس لئے نظارہ نہیں کر سکتے تو اسی طرح شبہ محراج میں حضور علیہ السلام کو محراج کر آ گئی تو دنیا کی جو آنکھیں وہ دیکھ نہیں سکتی تھی یہ نہیں تو وقت ایسا تھا تو پھر آپ کی جو اپنی ظاہری حالت کے اعتبار سے کسی نے نہیں دیکھا آپ کو آپ آئے بھی تو وہ پھر بشری انسان اس شکل میں ہیں ورنہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور تو مجھے میرے رب کے علاق کوئی پہچار نہیں سکا چلیں اور ایک اور دیر چلیں رہنے سرمت کے دیر میں بشری اس محمی کے سلو والا حبیر